موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے اور اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ہونے والی ہے اور آپ کو حیران کر دینے والی ویڈیو ہے آج میں آپ کو ایک سپر فوڈ کے بارے میں بتانے لگا ہوں اور دوسری اہم بات اس ویڈیو کی یہ ہے کہ اس ویڈیو کی اہمیت کے پیش نظر یعنی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو افائدہ عام کے لئے ہر پاکستانی تک ہر جوہل انسان تک اس ویڈیو کو پہنچنا چاہیے اس لئے ہماری طرف سے میری طرف سے میری جو ویڈیو ہے یہ بالکل فری ہے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو اس ویڈیو پر میری اس ویڈیو پر کوئی کافی رائٹ نوٹس نہیں آئے گا میری طرف سے آپ کو دوبارہ استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں کون سا سپر فوڈ ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک درخت کے بارے میں بتانے لگا ہوں اور یہ درخت پاکستان کے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اور پنجاب میں سے بھی خاص طور پر جنوبی پنجاب میں پائے جاتا ہے اور اس درخت کو یہاں کی مقامی زبان میں پنجابی میں یا اردو میں سوہنجنہ کہتے ہیں جبکہ انگلیش میں اس کا نام مورنگا ہے یہ درخت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بیش پہا نعمت ہے اور اس درخت کو پوری دنیا میں کرشماتی درخت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور ایک موجزاتی آپ کہنے کے ایک زبردست قسم کا درخت ہے جس کے اندر جو ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اور اس پر تحقیقات بھی بہت پرانی نہیں ہے بلکہ ابھی جو جدید سائنس جو ہے نوے اکدہائی کے بعد اس پر تحقیقات ہوئی ہیں ریسرچ جو ہوئی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ درخت اس کی ہر چیز جو ہے وہ مفید ہے حاصل ہوتے ہیں اس درخت سے حاصل ہوتے ہیں تو اس درخت کو جو ہے وہ عالمی طور پر سپر فوڈ کا نام دیا گیا ہے اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین سے جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان میں تمام چیزوں کا یہ سردار جو ہے یہ درخت ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے یہاں پر کہ اس درخت کی جو افادیت ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوا عالمی طور پر لوگوں کو سائنس دانوں کو ماہرین کو ذریعی ماہرین کو اس وقت اس کی افادیت کا اندازہ ہوا کہ جب افریقہ کے علاقے سینگال میں قہت آیا تھا تو اس وقت وہاں پر مختلف لوگوں نے امدادی سامان اور خوراک وغیرہ بھیجی تو ایک چرچ نے عیسائیوں کے چرچ نے چرچ کی طرف سے فوگلی ایک پروفیسر تھا زراد کا اس کو اس درخت کے کچھ پودے جو ہیں وہ دے کر بھیجا گیا اور وہاں پر یہ جب لے کر گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم خوراک لے کر آ رہے ہیں اور آپ یہ کیا چیز لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اس فوگلی اس وقت کہا تھا کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن میں جو چیز لے کر آیا ہوں یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس درخت کو وہاں پر افریقہ میں لگایا گیا اور اس درخت کی وجہ سے وہاں کا قہت کنٹرول ہوا لوگوں کی صحت اچھی ہوئی ان کے جنوروں کی صحت اچھی ہوئی لوگ بھی موٹے تازے ہوگے جنور بھی موٹے تازے ہوگے اور پھر اس درخت کے ذریعے وہاں کے پانی کو صاف کیا گیا تو الغرض اس درخت کے چاہے یہ پتیاں ہوں چاہے اس کے ساتھ یہ لمبی لمبی پھلیاں لگتی ہیں یہ اس کی پھلیاں ہوں چاہے اس کی جو ہے وہ تنہ ہو چاہے اس کی جڑ ہو اس کی چاہے وہ یہ اوپر جو چھال ہے چھلکا جسے کا کہتے ہیں یہ ہو اس کی جڑے ہوں الغرض ہر چیز جو ہے اس کی وہ کار آمد ہے اور پھر اس کے اندر جو غزائیت پائی جاتی ہے یعنی غزائیت سے مراجعہ ہوتا ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں جو کھانا پینا ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر جو غزائیت ہوتی ہے مثال کے طور پر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کھانا کھا رہے ہیں لیکن ان کی صحت نہیں بند رہی ہم کھانا کھا رہے ہیں ہماری صحت نہیں بند رہی یعنی مورنگا کی غزائیت کا جو سائنس دانوں نے جو انبازہ رگایا جو تحقیق تحقیق کرنے سے رساج کرنے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مورنگا کے اندر پالک سے پالک کے اندر کیونکہ آئرن ہوتا ہے بلکہ آئرن کا سٹور اسے کہا جاتا ہے تو پالک سے نو گنا زیادہ اس میں آئرن ہے اسی طرح کیلے کے اندر جو ہے وہ پوٹاشیم ہوتا ہے تو اس درخت کے بارے میں اس کی ٹینیوں کے بارے میں اس کی پتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ہے اس میں فائبر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مورنگا کے اندر گندم سے چار گنا زیادہ فائبر ہے اور اسی طرح گاجر کے اندر وٹمن اے ہوتا ہے تو اس مورنگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر گاجر سے دو گنا زیادہ وٹمن اے پائے جاتا ہے کینو کے اندر وٹمن سی ہوتا ہے تو اس کے اندر کینو سے چار گنا زیادہ وٹمن سی پائے جاتا ہے دہی کے اندر جو ہے پروٹین ہوتی ہے تو اس مورنگا کے اندر دہی سے دو گناہ زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے اور سب سے عجیب بات یہ کہ دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے اس مورنگا کے اندر دودھ سے چودہ گناہ زیادہ کیلشیم پائی جاتا ہے تو جسا جو آدمی اس کی جو پتے ہیں ان پتوں کو خوشک کر کے ان کا پاورٹر بنا کر ایک چمچ روزانہ ان کا پاورٹر کھا لے تو گویا کہ اس نے دودھ بھی پی لیا دہی بھی کھا لیا کیلشیم اس نے کنوں بھی کھا لیا اس نے ساری جو غزائیت کی چیزیں ہیں اس کی جسم کی پوری جو غزائیت ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریوں کا یہ علاج ہے وزن گم کرتا ہے بلڈ پریشر کا علاج ہے شگرک علاج ہے فالج مرگی الغرز تین سو بیماریات کس کس کا نام لیا جائے تقریبا ہر بیماری کا یہ علاج ہے کینسر کا علاج ہے ایڈز کا یہ علاج ہے اور بے شمار چیزوں کا یہ علاج ہے اور یعنی مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں اسی لیے اس کا نام سپر فول اور تمام چیزوں کا سردار رکھ دیا گیا ہے پھر اس کی جو تجارت ہے ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے پاکستان کی کہ اس کا آبائی وطن اس درخت کا پاکستان ہے جنوبی پنجاب ہے یہاں سے یہ درخت پورے برے سے غیر میں اور پھر پوری دنیا میں پھیلا لیکن یہاں کی عوام اس کے فوائد سے لا علم ہے بس آم لوگوں کو بس جہاں پر ہوتا ہے اتنا ہی پتا ہے کہ اس کا ساگ بناتے ہیں یا اس کی پھلیاں جو ہوتی ہیں یہ والی ان پھلیاں کو جو ہے ان کا سالن بنا لیتے ہیں یا اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں مولیاں ہوتی ہیں ان کی جو ہے چار ڈال دیتے ہیں اس سے آگے لوگوں کو زیادہ نہیں پتا لیکن ہمارا جو پروسی ملک ہے اندوستان وہ اس کو تجارتی بنیادوں پر لگا رہا ہے اور تین ارب ڈالر سلانہ اس سے کمار ہے اس وقت دنیا میں اس مورنگا سے جو چیزیں بند رہی ہیں ان کی مجموعی مایالیت دس ارب ڈالر سے تچاوز کر چکی ہے جبکہ پاکستان میں ابھی تک تجارتی بنیادوں پر اس کو کاش کرنا نہیں شروع کیا گیا تو اس کو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے ایک تو آپ کو اس کا تعرف ہو جائے کہ یہ مورنگا ہے اور یہ اس کی پھلیاں ہیں تو اس کا درخت بڑی آسانی کے ساتھ گروہ جاتا ہے آپ اس طرح کی ایک موٹی سی ٹہنی لیں اور اس ٹہنی کو آپ جو ہے لگا دیں گرم علاقوں میں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے جہاں پر اٹھارہ سے اٹھالیس ڈگری سنٹیگریٹ گرمی ہو وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اٹھارہ سے کم درجہ حرارت ہو تو وہاں پر بھی اگر اسے گرمیوں میں کاش کر لیا جائے اور ایک دفعہ یہ لگ جائے تو پھر یہ گروہ کر جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک تو میں آپ کو اس کی جو ہے میں اس کی بہت بڑی ایک ٹہنی لے کر آیا ہوں وہ میں نے لگانی ہے تو وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح اس کو میں نے لگانا ہے بہت بڑی ٹہنی میں لے کر آیا ہوں تقریباً کوئی دس فٹ لمبی ہے اور تین چار انچ موٹی ہے اس کا تنہ ہے وہ ٹہنی جو ہے ٹہنی نہیں ہے بلکہ ٹہنا ہے وہ کاٹ کر بھی لائے ہوں تو اس کو بھی میں لگاؤں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ یہ چھوٹی سی ٹہنی ہے اس کو بھی بس میں اسی طرح مٹی میں لگا دوں گا اور پھر جب اس کے پتے آنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے جو ہے گروت کس طرح شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بیشمار فوائد ہیں اس کے ایک فائدہ یہ ہے بڑا عجیب فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے جاندروں کو کھلائیں یہ پتے بکری کو کھلائیں گائے کو کھلائیں بیس کو کھلائیں تو اس کے ان کے دودھ میں پچاس فیصد اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے پھر دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ اگر اس کے پتے جو ہیں وہ استعمال کرے تو ان کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گارڈنگ کے اندر ان پتوں کو اور ان کا جو ہے آپ جوس منائیں ان کا جو نرم نرم پتیاں ٹہنیاں جو ہیں ان کا آپ جوس منائیں پانی ان کا نکالیں اور اس پانی کا سپریے کریں آپ ایسے پودوں پر جن کی گروتھ آپ کو چاہیے ہو کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے ہو جائیں تو اس کا سپریے کرنے سے وہ بھی ان کے اندر نمو یعنی بڑوتری اور گروتھ ان کی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کا سپریے فسنوں پر کیا جاتا ہے پھر اس کا سپریے جو ہے کیڑے مار عدویات کے طور پر کیا جاتا ہے یعنی بے شمار جس میدان میں اور جس طرف آپ چلے جائیں اس کے فائدہ ہی فائدہ آپ کو نظر آئیں گے پھر اس سے بھی ایک عجیب آپ کو بات یہ بتاؤں کہ اس کے جو پھلیاں ہیں ان پھلیاں کے اندر اس کا بیج ہوتا ہے ابھی تو یہ بلکل ہری ہیں بیج ابھی چھوٹا ہے کچھا ہے جب یہ پک جاتی ہیں تو بیج جو اس کا جس طرح لوبیا ہوتا ہے اس طرح گز سخت اس کے بیج ہوتے ہیں ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے اور ان میں سے آئل نکلتا ہے اور وہ آئل جو ہوتا ہے وہ زیتون سے بھی زیادہ مفید آئل ہے پھر وہ آئل جب نکالا جاتا ہے تو اس کا جو کچھرا بجتا ہے یعنی وہ بیجوں کا جو کچھرا ہوتا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو وہ پانی کو فلٹر کر دے گا یعنی ایسا کر دے گا صاف سترہ کر دے گا کہ جیسے فلٹر کیا ہوا پانی ہے تو ہر چیز اس کی جو ہے وہ مفید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنا مفید درخت ہے تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں یہ درخت نہیں ہے تو آپ کہیں سے جو ہے اسے منگوائیں درسری سے پتہ کریں آگے پیچھے سے کہیں سے پتہ کریں اور اس کو اپنے گھر میں ضرور لگائیں تاکہ جو ہے اس کے جو فوائد ہیں اس سے پوری قوم جو ہے مستفید ہو سکے پھر اس کے پتے جو ہے پیس کے رکھیں آدھا چمچے ایک چمچے کھائیں اور اس میں یہ احتیاط کریں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پتوں کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ استعمال کرنے سے بعض اوقات جو ہے وہ بدہزمی سی توڑی سی یعنی پیچھے سے وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس کا پھر حال یہ ہے کہ جتنی مقدار آپ لے رہے ہیں اس کو آدھی کر لیں مقدار اس کی کھانے کی کم کر لیں پھر اس کو آپ پتیوں کو جو ہے اُبال کر بھی آپ پی سکتے ہیں تو الغرض اس بہت خیل زبردست چیز ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے جو اس کی جو ٹہنی لے کر آیا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں وہ کون سی ٹہنی ہے کتنی بھی ٹہنی ہے اس کو لگانے کا وہ طریقہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین یہ میں سوہاجنا جسے مورنگا انگلیش میں کہتے ہیں اس کی ٹہنی لے کر آیا ہوں ٹہنی تو نہیں ہے بلکہ یہ پورا ٹہنہ ہے تقریباً سات اٹھ فٹ اس کی لمبائی ہے اور چار انچ تقریباً تین سے چار انچ اس کی موٹائی ہے تو یہ کٹنگ جو ہے اس کی میں لگانے لگا ہوں اور میرا خیال یہ تھا کہ یا تو اس پوری کو میں بھی لگاؤں گا اور تقریباً ایک دو فٹ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ بنا کر اس کو لگاؤں گا مورنگا کی کٹنگ میں نے لگا دی ہے یہ تقریباً سات اٹھ فٹ لمبی کٹنگ اور تین چار انچ موٹی ہے اور اب اس میں اس کو تھوڑا سا پانی دیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے شوٹنگ کبز شروع ہوتی ہے اس کی اگر شوٹنگ شروع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی روٹنگ بھی شروع ہو چکی ہو جائے گی اس کی روٹنگ جو ہے شروع ہوتی ہے ابھی جو اس کے پتے تھے وہ میں نے کٹ دی ہیں کیونکہ وہ ویسے بھی خوش کو جانے تھے تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک بہن جائے اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ویڈیو کوئی اس پر اگر آپ اس کو ریویوز کرنا چاہیں آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کرنا چاہیں تو اس کی میری طرف سے اجازت ہے کوئی کاپی رائٹ نوٹرس آپ کو اس ویڈیو پر نہیں آئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ